وائس چیئر پرسن زلط ترکیاتی کانسل کو پوڑا حاجی فاروک احمد میر نے لڑاپ کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے وہاں تازیتی اجلاس منحقید کیا اسی دوران انہوں نے گزشتہ ماہ کے دوران انتقال ہوئے لوگوں کے لوحکین سے ملاقات کر کے تازیت پرستی کی وہیں مقامی لوگوں نے انہیں علاقہ کے مسائل سے آگاہ کیا ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے یقین دلایا کہ ان کے مسائل کا جلد ازالہ کیا جائے گا دیکھئے عاشق حسین کی یہ خاص ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں انڈریبل وائس چیئرمنٹ ڈی 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 سی کپوارا فاروک احمد صاحب کے پاس یہاں پر بہت سارے جو مسائل ہیں لوگوں کے آپ کے پاس بھی آتے ہیں جیسے اس وقت جو پانیر کا لگانا ہے تو بہت سارے لوگوں کے شکایت آ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں ازباری میں آپ عاشق صاحب آپ کا شکریہ آپ ادھر آئے آپ نے اپنا ٹائم نکالا میری طرف سے آپ کو پیار بڑا سلام چونکہ ہمیں لوگوں نے بنایا ہے اسی لیے سی ٹائر سسٹم جو ہے میرے پاس آپ نے دیکھا سینگرنو لوگ دل کو آتے اپنی مسائل لے کر ہم کوشش کرتے ہیں ایڈنو سیشن کے درمیان ہمیں پھول سکت پھول جیسا کام کرتے ہیں جو ہم تک ہو سکے اولین فرصت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو رہت پہنچنی چاہیے جس کے لیے سرکار لوگوں نے ہمیں چننا ہے اور سی ٹائر سسٹم یہاں پر بنایا گیا ہے کیا وہ مسئلے حل ہو رہے ہیں جو لوگوں کی ضرورت مندے مسئلے ہیں آپ کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن بار میرے پاس کتنے لوگ آئے کتنے لوگوں کو میں نے سنا کتنے لوگوں کے میں نے کسی کو ٹیلی فون کیا کسی کو کچھے دی کسی کو ریکومنڈیشن کیا آٹومیٹیکلی تو یہ ظاہر سی باتیں کام ہو رہے ہیں بہت ساری لوگوں کی شکایت ہے جیسے بجلی کے حوالے سے بات کریں یا پانی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ پانی ہے انہیں لوگوں کو تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہماری بجلی کی لائنیں تھوڑا ترسیل لائنیں بوسیتہ ہو چکی ہے دن با دن انشاء سرکال کی مدد سے اولین فرصت بھی ہم بجلی پر توجہ دے رہے ہیں چونکہ اب پہلے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایمپوریمنٹ ہو رہا ہے مسئلہ بلکل کہاں جہاں جہاں بھی شکایت ہوگی اس پر ہم ایڈوشیرسن کے ساتھ بات کر کے ان کو احکامات صادر کر کے ان کا یہ مسئلہ حل کریں گے پورے زلے کوپارے میں بھیجلی کے حوالے سے رہا ہے معاملہ پانی کا پانی کا تو جو مسئلہ ہے کیونکہ آج کھیتی باری کا معاملہ ہے اس وقت کیونکہ کھیتی باری کا معاملہ اس وقت ضروری ہے ایڈگیشن کے لیے پانی کا کسی کسی جگہ ہوگا پینے کے پانی کے لیے تو وہ بھی دوہزار اکیس تک پورا مسئلہ حل ہو گیا جل جیوان مشن کے تحر ہر ایک گاؤں کو لائے ہے سرکار نے کہ ہر گھر میں ہر گھر میں نل پہنچنا چاہے نل کے ذریعے اس پر بھی کام چل رہا ہے جتنے بھی لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ بنیادی مسائل لوگوں کے حل کرنے میں ہمارا جو کام ہے اسی لئے لوگوں نے ہمیں چنہا ہے اور اس کسی پر بیٹھایا ہے یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے میں جلہ ایڈمسیشن کا بہت مشکور ہوں ڈی سی صاحب کا مشکور ہوں ہم یہاں پر جتنے بھی ایک اچھی سی ٹیم ملی ہے ڈیویجنل ایڈمسیشن کے بہت مشکور ہوں جو جن کے پاس جتنے بھی مسائل ہم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جتنے بھی مسائل ہم ان کی نورز میں لاتے ہیں بلکل مجھے لگتا ہے سو پرسنٹ نہیں تو ایٹی پرسنٹ مسئلی حال ہوتے ہیں ایسو بی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو میری یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو کورونا مہماری ہے محلک بیماری ہے جان لیوہ بیماری ہے اس نے پورے ملک کے ساتھ ساتھ یوٹی کو بھی اپنی گریفت میں لیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اب کیس کم ہو رہے ہیں میری گزارش لوگوں سے ہے کہ ایسو پیس فالو کریں ایک دوسرے سے دوری بنائیں مارسکر استعمال کریں اور سینیٹائزر استعمال کریں دن میں اور ہاتھ زیادہ دن میں دوئے جو کی سرکار کی طرف سے اڈوائزری جاری گئی ہے اس کا پالن کریں تاکہ جلدی یہ مہماری ختم ہو جائے گی اور یہاں امن اور امن کا محور پیدا ہو جائے گی آج جو ویکسین ہو رہے ہیں مگر لوگ ویکسین کرنے میں انکار کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں انکار اور ان لوگوں کو کیا مسیج رہی ہے یہ میری مسیج ہے کہ دیکھیں جب تک اس کا ایک ہی علاج ہے ویکسینیشن دو ڈوز رہنے ہیں چونکہ آج ہمارے ذلہ میں 50% پار ہو گئے ہیں ویکسینیشن میری گزارش رہی رہے گی 45 ایپول جو لوگ تھے ان کے لئے سرکار نے پہلے ہی بنبس کیا تھا 45 بلو دن 45 80 ڈو 45 ہر جگہ ویکسینیشن سنٹر نے ڈیزگینیٹ سرکار نہیں کیے ہیں ڈوٹی 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 میں جا رہے ہیں میری گزارش رہے گی عوام سے بھوڑے ہیں بزرگ ہیں نوجوانے ان کو اولی انفرصد میں ویکسینیشن کرنا چاہے یہی اس بیماری کا ایک واہی دلاج ہے لاشت سوال ان جو مہماری اس وقت چل رہی ہے گریب لوگ پیس رہے ہیں کیوں پیس رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت مہنگائی روش پر چڑی ہے جو کہ یہاں پر جو دکندہ حضرات ہیں بہت سارے مہنگائی چیز دیدے ہیں تو کیا ان کے اولیس کیا کرے ہیں دیکھیں میرے عاشق بھائی چونکہ بدقسمتی سے دو سال اسے یہاں پر کوویڈ نے پکڑ لے آئے ہم کو اللہ کی مہروانی ہے اللہ سے ہم دعا کو ہوں کہ جلدی جلدی اس مہماری کو یہاں سے دور کرے تاکہ ہر زمیندار ہر مزدور پیشہ ہر دکندہ ہر ٹرانسپورٹر ہر بیچارہ ریڈا والا کام اپنی کام معمول کے کام پر لگے تو اپنے روزگار کے لیے بالکل جس طرح ایک مزدور کماتا تھا یہ مہماری دور ہونے کے بیعت آسانی سے ہو جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ مہنگائی ہے یہ ہماری سرکار سے ہی گزائد رہی گی کہ کھانے پینے کے چیزوں پر اس وقت چونکہ مہنگائی ہے اس میں تو ان فورس میں ٹیمیں انہوں نے بنائی ہے جہاں جہاں بھی ایسی شکایتیں ہوگی عوام کو رات محسوس ہونا چاہے کہ اکثر ہمارے پاس میں شکایت آتی ہے میں زلہ ایڈمیسیرسی کا بہت مشکور ہوں ڈی سی صاحب سے میری یہ رکسٹ ہے ہر جہاں انہوں نے ٹیمیں لگائی ہیں اس پر خاص توجہ دے دیں کہ تاکہ عام لوگوں کو کسی تقنیف کا سامنا نہ کرنا پڑے گا مہنگائی کے حوالے سے